میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نوید عزر سے اور اس کے بعد پھر میں برگیڈر صاحب کی طرف جاؤں گا اسلام آسٹوڈیو جی عجب زندگی ہے جی سبحان اللہ حیران ہو گیا ہوں میں بسم اللہ اتنا ہر دل عزیز سلطان شمس الدین التتمش ترک خاندان سے تھے اور کراختائی ترکوں کا ایک قبیلہ تھا البری اس سے ان کا تعلق تھا تو بچپن میں جب بیچ دیے گئے تو حسن اتفاق سے قطب الدین عیبق نے خرید لیا جو اس وقت ہندوستانی فوج کے سپاہ سالار تھے تو انہوں نے ان کا نام التتمش رکھا اس کا لفظی مطلب ہے عالم گیر جہان گیر جہان گیر تو مختصر اس کو التمش کہتے ہیں قطب الدین عیبق کی حکومت و سلطنت کے تین اصول تھے عدالت بہادری اور سخاوت لیکن ان کو زیادہ موقع نہ مل سکا ہندوستان پر حکومت کا جب وہ حاکم بنے شہاب الدین غوری کے بعد تو چار برس کے بعد فوت ہو گئے چار برس حکومت کی جب ان کی وفات کے بعد التمش حکمران بنے قطب الدین عیبق کے بعد تو انہوں نے بھی جن کا مزار انارکلی میں ہے اور جن کو اہل ہندوستان نے لکھ داتا کے نام سے یاد کیا اور افیر جالندری کا مصرہ بھی ہے کہ وہاں سویا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھ داتا واا 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 تو جب التمش نے انان حکومت سنبھالی تو انہوں نے بھی انہی تین اصولوں کو اپنی سلطنت اور حکومت کی بنیاد بنایا یہ عادل تھے یہ شجاہ تھے اور یہ صحیح تھے ہر شب جمعہ کو بیواؤں فقیروں اور درویشوں کے پاس خود چل کر جاتے نقدی پیش کرتے اور مٹھائی ان میں تقسیم کرتے ان کا جو دور حکومت تھا اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایران میں اور سنٹرل ایشیا میں بڑی بغاوت ہو رہی تھی منگولوں تاتاریوں کے حملے ہو رہے تھے بڑی بدامنی تھی فساد تھا تو انہوں نے اس کے تھوڑا سا بات کا دور نہیں بنتا یعنی تاتاریوں کے حملے ہو چکے تھے منگولوں کے حملے ہو چکے تھے اب تری ہو چکے تھے چنگیز خان کا زمانہ تھا یہ کنٹیمپریری ہیں جی ہاں ان کے اثرات جو ہیں اثرات ہیں وہ بہت زیادہ تھے تو وہاں سے پھر ان علاقوں سے علماء مشائق اور مصنفین عدبہ شعراء ہندوستان کی طرف آنے لگے تو سلطان الطمش نے ان کا بڑا عزاز و اکرام کیا ان کو انعامات دیئے اور ان کو اپنی وزارتوں میں جگہ دی ایسا بھی واقعہ خلافت اباسیہ کا ایک بڑا نامور آدمی تھا مصنف تھا جس کو فخر الملک کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور تیس سال تک وہ خلافت اباسیہ میں وزیر کے عہدے پر رہا تو کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ دہلی آ گیا تو سلطان نے اس کو بڑا انام دیا اور اس کو یہاں بھی وزیر بنا دیا اسی طرح مصنفین کا ایک بورڈ بنا رکھا تھا شعراء اور عدباء کو کتابیں لکھنے کے لیے سرپرستی کرتے تھے تو نور الدین اوفی ایک بڑے ممتاز آدمی ہیں وہ اس بورڈ میں شامل تھے جنہوں نے جامل حکایات لکھی اور باقی اس بورڈ کے ممبر بھی بڑے